Welcome back to my channel اور میں ہوں بھارتی تو آج میں آپ کو ایک ایسا پلانٹ دکھا رہی ہوں جو کہ سیم ٹو سیم پورچولاکا کی طرح دکھتا ہے اور اس کے جو فول ہوتے ہیں وہ کافی سندر ہوتے ہیں اور اس میں اپریل چار اپریل سے اس میں کافی زیادہ فلارنگ ہو رہی ہے اور تب سے اب تک بنی ہوئی ہے فول جو ہے اس کے ختم نہیں ہو رہے ابھی تک اور اس پلانٹ کا نام ہے ٹریلنگ آئس پلانٹ جو کی ڈیلوس پرما کی ورائیٹی ہے اور سکولنگ پلانٹ ہے یہ ایک اور اس کو ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں میں نے بھی کٹنگ ہی لگائی تھی اس کی اور ابھی دیکھیں کیسے یہ فولوں سے بھر گیا ہے تو بلکل یہ جو پورچولا کا ہوتا ہے بلکل ویسا ہی دیکھتا ہے یہ پلانٹ جو ہے کبھی بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ جانتا اچھے سے گرو کرتا ہے اور مارچ اپریل کے منت میں جو مارچ منت ہے سٹارٹنگ میں اس کی برٹس بننی شروع ہوئی گی تو پورا ایک منت لگا تھا ان کو تیار ہونے میں اور پھر جو بلومنگ ہوئی ہے وہ بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا کچھ دن کے بعد پر ابھی دیکھیں جو فول کل چکے ہیں وہ ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو اپریل بھی پورا ختم ہونے پہ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا منت ایسے ہی چلیں گے جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں ان کی جو کلر ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں اور دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے تو بہت ہی پیارا سا اس میں کلر آ رہا ہے اور جو اس کے لیوز ہیں پیٹلز ہیں پھول کی وہ بھی ایک الگ ہی طرح کا جو بلوم ہے جیسے کھلتا ہے پھول تو الگ ہی طرح سے کھلتے ہیں روچ پہلے اس کی گروتھ کچھ اور تھی ابھی دیری دیری میں دیکھ رہی ہوں گروتھ کچھ اور ہو رہی ہے جیسے کلر اس کے ابھی لائٹ ہو رہے ہیں تو اس کے جو سٹمز ہیں جو لیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ پورچولا کی طرح دیکھتے ہیں تو مرے پاس یہاں پہ پورچولا کا بھی ہے یہاں پیچھے تو اسی کے طرح اس کی پھول دیکھتے ہیں اور ساری لیوز دیکھتے ہیں تھوڑے موٹے ہوتے ہیں دیکھنے میں اور اس کی جو برانچے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہیں جیسے بلکل ٹرائ ہے بلانٹ اور اس میں بلکل بھی جان نہیں ہے لیکن اس کیا فول دیکھ سکتے ہیں تو اپنے آپ میں یہ بہت اچھا رہا خوبصورت بلانٹ ہے اس کو ٹریلنگ آئس پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹریل کرتی ہیں اس کی جو برانچے سے نیچے کو اور ہنگنگ پلانٹ میں یہ کافی خوبصورت لگتا ہے تو جب بھی آپ اس کی کٹنگ لگائیں اس کو اچھے سے گروہ کرنے کے بعد جیسے ہی سردیاں ہیں اس کو پھول سن لائٹ میں رکھتے ہیں ٹیرس پہ یا پھر اوپن لی اور پھر دیکھیں اس میں مارچ منت میں ہی برڈز بننی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اپریل تک دیرے دیرے بلوم ہوتی ہیں اور میرے حساب سے مہی تک بھی اس کے جو پھول ہے وہ کہیں نہ کہیں چلیں گے مہی کے کچھ دینوں تک بھی تو اس کی جو کیر ہے کچھ زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے ایک بار اس کی کٹنگ لگا دیجئے بس ٹائم ٹو ٹائم گوٹرنگ کیجئے مٹی سوپنے کے بعد اور جو مٹی ہے اس کی وہ ڈینیج سسٹم جیسے ہر مٹی کا ہوتا ہے اچھا ویسے ہی ہونا چاہیے اور مٹی تھوڑی سنڈی سوائل ہو تو زیادہ بیٹر ہے اور مٹی میں آپ خاد کے نام پہ گوبر کی خاد ڈال سکتے ہیں لیف کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ اس پلانٹ کو زیادہ کچھ بھی فٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک بار بس اچھی مٹی بنا کے اس کو ریگارڈنگ میں آپ ہمیشہ کے لئے رکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اچھی لگے تو لائک کرنا پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر